اور مہا یودھ میں اتر کوریا نے روس کا سمرتھم کرنے کا خلم خلہ اعلان بھی کر دیا ہے یودھ میں پہلی بار دو دنوں پہلے چین کا ایک آمڈ ویکل روس میں دکھا تھا اب تک چین اور اتر کوریا دونوں دیش روس کو کسی طرح کی ہتریار سپلائی سے انکار کرتے رہے ہیں لیکن اب ثبوت سامنے ہیں سبھی کی آنکھوں کے سامنے ہیں ورادی میر پوتن کو اس وقت جس طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہے شی جن پنگ اور کم جونگ اون دونوں ایسی مدد کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں اس خبر کے بعد امریکہ سناٹے میں ہے مہا شد میں کم جونگ اون کی اینٹری سیلنسکی کی موت کے لیے اتر کوریا سے آئیں گے ہتھیار اتر کوریا روس کو انٹر کانٹیننٹل میسائل سپلائی کے لیے تیار کم جونگ اون کی امریکہ کے خلاف لڑائی کی تیاری پوری یوکرین کے یدھ مہدان سے سیدھا امریکہ کو للکھا کم جونگ اون نے روس کے راشترپتی کو ایک کھلی چٹھی لکھی ہے یہ چٹھی کم جونگ اون نے روس کے نیشنل دے کے موقع پر شب کامنا سندیش کے طور پر لکھی ہے پتر میں کم جونگ اون نے پتن کو سیدھے اور ساف شبدوں میں کہا ہے کہ ہم تو تیار ہیں سیلنسکی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر پیروں میں بیڑیاں پہنا کر پتن جب جی چاہیں موسک کو لے جائیں اتر کوریا روس کے اس ایکٹ کو سپورٹ کرے گا چین کے آمد ویکل ٹائگر کی تزدیریں بہت دازہ ہیں اتر کوریا کے پتن کو یدھ میں سپورٹ کرنے کے کھلے اعلان کے دو دن پہلے ہی چین سے یہ نیا ہتھیار ٹائگر رمضان کادرف کی سینہ کو ملا ہے اس سے پہلے خبرائی کی ایران اب موسکو میں اپنے کامیاب برون شاہد 136 کی پروڈکشن فیکٹری لگائے گا اور اب اتر کوریا نے پتن کے ساتھ کھڑے ہونے کی گھوشنا کرتی ہے چین، ایران، اتر کوریا اور ان تینوں کے ساتھ روس سنکھیا، سینک، گولہ بارو، مسائلیں، پرمانو بام یہ چاروں دیش اس طاقت سے سمپن ہیں اتر کوریا نے اگھوشت طور پر نیوکلیئر بم بنا لیا ہے اور ہر دوسرے مہینے انٹر کانٹینینٹل مسائلوں کا بریقشن کر امریکہ کو یدھ کا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسز دیتا ہے ایران کی طرح چین اور اتر کوریا کبھی کبول نہیں کرتے کہ وہ روس کو یدھ کے لیے ہتھیار سپلائی کرتے ہیں جبکہ چین کی گاڑی دیکھنے کے بعد اس کی سبوت بھی آ چکے ہیں ایران ٹرون سپلائی پر دلیل دیتا ہے کہ اس کی ڈیل یدھ پورو ہو چکی ہے جھیک اسی طرح جنوری دوہزار تیز میں اتر کوریا نے اس سے کھل کر انکار کیا تھا کہ وہ روس کو مسائلیں سپلائی کر رہا ہے جبکہ کچھ خبروں میں بتایا گیا کہ اتر کوریا اپنے پرشکشت کرنیوں کو یوکرین کے ان علاقوں میں بھیجنے کی دیاری میں ہے جن پر روس نے ایک گبضہ کر لیا ہے امریکہ نے اتر کوریا پر الزام لگایا ہے کہ وہ روس کو سنیوکت راشر کے نیموں کا اولنگھن کر روکٹ اور مسائل سپلائی کر رہا ہے امریکی راشتر پتی کاریال ہے وائٹ ہاؤس کے مطابق ایران کے بعد اتر کوریا نے روس کی پرائیویٹ آرمی ویگنر گروپ کو کئی خطرناک ختیار دال دی ہیں پوتین کی اس پرائیویٹ ویگنر آرمی نے ہی بخموت جیت حاصل کی ہے ویگنر نے آج مہینوں تک بخموت فرنٹ پر بھیشن جنگ لڑی ہتھیار کی کمی کی وجہ سے پوتین کی سینہ نے فائنلی بخموت پر کپ جا کر لیا لیکن اس کی ڈیٹیل آگے فیلحال اتر کوریا کے ساتھ روس کی نئے ادھیائے والی دوستی سوال ہے کہ کم جونگ روس پر مہربان کیوں ہو رہے ہیں کم جونگ ان پرتیبندوں کے باوجود روس کو ہتھیار دینے کا آفر کیوں دے رہے ہیں کم جونگ ان نیٹو کی ویروت کے باوجود روس کو ہتھیار سپلائی کیوں کر رہے ہیں روس کو یوکرین کے خلاف سپورٹ سے کم جونگ ان کو کیا حاصل ہوگا ان سارے سوالوں کا جواب جانے بینا اتر کوریا اور روس کی دوستی کے فسانے کو سمجھنے میں دکت ہوگی دنیا بھر کے ایکسپورٹ مانتے ہیں کہ چھین، روس، ایران اور اتر کوریا کا دشمن ایک ہے اور وہ ہے امریکہ ان چاروں دیشوں کے ہتھ اب امریکہ سے اس لیول پر ٹکڑا رہے ہیں کہ ان دیشوں کو لگتا ہے کہ اگر امریکہ کو روپنے کی کوشش نہیں ہوئی تو پھر سے کولڈ وار کا دور آ جائے گا یا اس سے بھی آگے تیسرے وشید کی نوبر لہٰذا ہر دیش اپنی گوٹی سیٹ کر رہا ہے کیسے اسے اتر کوریا روس کی نزدیکی سے سمجھے ہیں کم جونگ ان روس سے سمبند مضبوط بنانے کو خاص پراتمیتہ دے رہے ہیں تو اس کی پہلی وجہ ہے کہ وہ چھین پر اتر کوریا کی اتی نربھرتا کو ختم کرنا چاہتے ہیں روس سے دوستی کی دوسری وجہ ہے امریکہ کو ڈائریکٹ میسیج دینا تاکہ اتر کوریا پر لگے پرتیبندوں میں ڈھیل آئے دوستی کی تیسری وجہ ہے کہ روس اب سنیوکت راشن میں اتر کوریا کے خلاف پرستاؤں کو آنکھ موند کر سوکرتی نہیں دیتا ہے چھین اتر کوریا کو مدد دیتا رہا ہے پہلے چھپ چھپا کر اور اب خلیا کئی انٹرناشنل ریپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ چھین اتر کوریا کے کوئلے کے آیات پر لگے سنیوکت راشن کے پرتیبندوں کو کمزور کر رہا ہے اسی طرح اتر کوریا کو پیٹرولیوم اتھپاک بیچنے پر لگے پرتیبند بھی کمزور کیے جا رہی ہیں چھین نے اتر کوریا کو سپورٹ کرنا شروع کیا تو روس بھی آگے آگیا اور اب روس چین سے اتر کوریا کو آرثک طاقت مل رہی ہے اتر کوریا کی وہ دھارنا ٹوٹ رہی ہے کہ دنیا میں کوئی دیش اس کا دوست نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ امریکہ کے سامنے اب صاف ہو گیا ہے کہ اتر کوریا کو اگر آرثک مدد پانی ہے تو اسے پرماڑو ہتھیار رکھنے کی مہتوا گانشا شکوڑ موسیقی موسیقی